پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے جانا کی کس طرح محمد بن قاسم کی موت کے بعد بھارت سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی اور بھارت کے مسلمان تین سو سالوں کے لیے نات ہو گئے اس اپیسوڈ میں ہم جانیں گے کی کس طرح ترکی کے مسلمانوں نے بھارت پر دوسری اسلامی ریاست قائم کی تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے افغانستان کے سلطان الپتگین کی موت سے سلطان الپتگین ترکی سے اپنے غلام سبکتگین کے ساتھ افغان آیا اور یہاں انہوں نے ترکی سامراجے کی استحاب نہ کی ان کی موت کے بعد ان کا غلام سبکتگین گزنی کا شاسک بنا امیر ناصر الدین سبکتگین گزنی کا شاسک بنتے ہی اپنے سامراجے کا وستار کرنے لگا اور تب ہی ان کے ارادوں کے سامنے سندھ کا شاسکہ کھڑا ہوا جسے دنیا راجہ جیپال کے نام سے جانتی ہے راجہ جیپال ہندو شاہی راجونس کا شاشک تھا جس کے راجے کی سرحدیں گزنی سنتلت سے جا کر ملتی تھی ان کے آپسی ٹکراؤ کا قارن بھی یہی سرحدیں تھی جہاں دونوں سیناؤں میں من مٹاؤ چلتا رہتا تھا سن نو سو ستتر اسوی میں راجہ جیپال نے ایک بڑی سینہ کے ساتھ گزنی پر حملہ کر دیا سبکتگین اس آکرمن کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے جس کے نتیزے میں راجہ جیپال کی شکست ہوئی اس جیت کے ساتھ ہی ناصر الدین سبکتگین سندھ کا سلطان بن گیا سبکتگین نے سندھ پر حملہ اسی راستے سے کیا جہاں سے محمد بن قاسم آیا تھا سبکتگین سب سے پہلے دیبل اور اس کے بعد ملتان اور پیساور میں اسلام کا پرشم لہرانے میں کامیاب رہا لیکن سبکتگین جادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا اس کی موت کے بعد ان کا بیٹا محمود گجنوی گزنی کا حکمران بنا محمود گجنوی نے حکمران بنتے ہی ہندوستان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دئیے سندھ کے بعد بھارت کے مختلف حصوں کو فتح کرنے والا محمود گجنوی دنیا کا پہلا مسلمان بنا اس نے بھارت میں دوسری اسلامی سلطنت قائم کی اور لوگوں کو برابری کا درجہ دیا انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کر رہے بھارت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف ایک ویاپا کا بھیان چلایا اور ہجاروں مسلمانوں کو ان کے ادھکار دلوائے محمود گجنوی نے اپنے شوری اور بل کے دم پر پورے بھارت کو فتح کیا اس کے ویبھو کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے ڈر کر راجہ جیپال نے آگ میں کود کر آتم ہتیا کر لی راجہ جیپال کے بعد ان کا بیٹا آندپال سندھ کی گدی پر بیٹھا لیکن وہ بھی محمود گجنوی کے آکرمنوں کو روکنے میں ناکام رہا محمود گجنوی دنیا کا اکلوتا انسان تھا جس نے بھارت پر سترہ حملے کیے اور سب ہی میں فتح حاصل کی محمود گجنوی خلافت اباسیہ کے دھین کام کرتے تھے انہوں نے بھارت پر جتنے بھی حملے کیے وہ سب ہی خلافت اباسیہ کے خلیفہ القادر بللہ کی عزازت لے کر کیے تھے خلیفہ القادر بللہ نے ہی محمود گجنوی کو سلطان کی اپادی سے نواجا اس طرح انہیں بھارت اتحاس کا پہلا سلطان مانا جاتا ہے سنسکرت اینوٹمی گنیت اور اتحاس میں مہارت رکھنے والے البرونی جیسے ودوان محمود کے دربار میں کام کرتے تھے مدھے کالین اتحاسکار سلطان محمود گجنوی کو بھارت میں اسلام کا نائک مانتے ہیں اور آدھونک بھارتی اتحاس نے اسے ویلین بنا دیا آخر اس کی وجہ کیا تھی لیکن اس سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں کہ محمود گجنوی کون تھا وہ کہاں پیدا ہوا اور کیا سچ میں اس نے ہندو مندروں کو توڑا تھا محمود گجنوی ایک نومبر نو سو اکتر اسوی کو گجنی کے ترک قبیلے میں پیدا ہوا ان کے پتہ سبکتگین گجنی کے شاسک الپتگین کے غلام اور داماد تھے محمود میں فیصلے لینے کی جبردست صلاحیتیں تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں ماتر پندرہ سال کی عمر میں گجنی فوج کا جنرل بنا دیا گیا اپنے پتہ کی موت کے بعد وہ ستائیس سال کی عمر میں گجنی کا شاسک بنا اور سال ایک ہزار ایک عسوی میں اپنے پتہ کی بھارت ویجے مہین کو آگے بڑھنے میں کامیاب رہا سلطان محمود گجنوی بندیل کھنڈ گوالیر اور کالنجر کو آسانی سے فتح کرنے میں کامیاب رہا یہ شہر ہندو راجاؤں کے لیے بڑے اہم تھے ان کی فتح کے ساتھ ہی محمود گجنوی پورے بھارت کا سلطان بن گیا سن ایک ہزار پچیس عسوی میں سلطان محمود نے سومنات پر آکرمن کیا اس حملے کی وجہ سے اسے بھارتی اتحاس نے ویلین بنا دیا سومنات کا مندر پورے بھارت کے ہندووں کے لیے گورو کا پرتیک تھا اس مندر پر ہوئی جنگی مٹھویڈ میں کئی ہزار ہندو مارے گئے جن کا بدلہ لینے کے لیے میواتیوں نے محمود گجنوی پر حملے شروع کر دیئے اور اس کے بعد محمود گجنوی واپس گجنی لوٹ گیا جہاں سن ایک ہزار تیس عسوی میں ان کی موت ہو گئی ان کے موت کے ساتھ ہی بھارت سے ترک سامراج جیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا محمود گجنوی نے بھارت کو فتح تو کیا لیکن وہ محمد بن قاسم کی طرح اپنا رسوخ نہیں بنا سکا محمود گجنوی کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے مسلمانوں پر ظلم بڑھ گئے مسلمانوں کی بستیوں پر ہندو راجاؤں نے حملے شروع کر دیئے درنب راج اور پیر تھوی راج چوہان جیسے راجاؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کی عزت ایک بار پھر سے خطرے میں تھی لیکن ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا بارڈ آ چکی تھی اور یہ بارڈ جلد ہی شہلاب بننے والی تھی کیونکہ بھارت سے کئی ہزار کلومیٹر دور ایک فوج پھر سے بھارت ویجے کے لیے تیار تھی یہ فوج کون تھی اور اس کے آنے کے بعد بھارت پر لگتار آٹھ سو سالوں تک اسلامی حکومت کیسے رہی یہ ہم اگلے اپیسوڈ میں جانیں گے بھارت میں اسلام سیریز کے اگلے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک اکیلے انسان کے کہنے پر ایک ساتھ بھارت میں نبہ لاکھ لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا سلطان محمود گجنبی کسی کے لیے ہیروں ہیں تو کسی کے لیے ویلین آپ کے لیے کیا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل در رائز آف اسلام کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں